بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں رات گئے بڑا نوٹیفکیشن جاری ہوا ہے پنجاب اور خیبر پختونخواہ کی حکومتیں کیا فارغ ہونے والی ہیں اگلے چند گھنٹے انتہائی اہمیت اختیار کر گئے ہیں جبکہ دوسری جانب عمران خان نے ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی کی پریس کانفرنس کا ایسا جواب دیا ہے اور ایسی خاموشی توڑی ہے کہ بہت سے لوگ عمران خان کے جواب سے ہل کر رہے ہیں جبکہ پی ٹی آئی کے اندر رانگ نمبر بھی عمران خان نے پکڑ لیے ہیں اور عمران خان سے مزید لوگ آنے والے دنوں میں غداری کرنے جا رہے ہیں اس حوالے سے عمران خان کے پاس بھی انفرمیشن پہنچ چکی ہے اور عمران خان نے ایک ایسا پتہ پھینکا ہے اور دل موہ لینے والا رسپونس دیا ہے کہ سب حیران بھی ہیں اور پاکستان کے دشمن پریشان بھی ہیں ناظرین اکرام عمران خان کی لانگ مارچ کا آغاز ہو چکا ہے لانگ مارچ لاہور سے ہوتا ہوا چھ سات دن کے اندر اسلام آباد پہنچے گا پورے پاکستان سے اسلام آباد کے چاروں اتراف سے کافلے پہنچیں گے لیکن اس سب کے اندر بہت سے سوالات کھڑے ہو چکے ہیں ایک جانب تو اب معاملات بڑے گھمبیر ہوتے جا رہے ہیں جبکہ عمران خان کی طرف سے جو رسپونس دیا گیا ہے پہلے ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہوتی ہے اس پریس کانفرنس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی ساری سینئر لیڈرشپ ایک ساتھ ایک بہت بڑی اور اہم ترین پریس کانفرنس کر کے ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی کی پریس کانفرنس کا جواب دیتے ہیں اب عمران خان نے بھی رات گئے خاموشی توڑی اور بڑی اہم باتیں کی ہیں بہت سے رازوں پر سے پردہ ہٹانے کا اندیہ تو دیا ہے لیکن ایک ایسا اقدام ہے جو دل جیتنے کے مترادف ہے لیکن اس سے پہلے میں اینکر پرسن اے آر وائے چودری غلام حسین جن کی عمر اٹھتر برس ہے انہیں گرفتار کیا گیا ہے لاہور سے ایف آئی اے کی جانب سے یہ ایک کافی شاپ پہ بیٹھے ہوئے تھے انہیں وہاں سے گرفتار کیا گیا اور یہ ایف آئی اے کی تحویل میں ہیں اس حوالے سے ایف آئی اے کا بیان بھی آ چکا ہے اور ایف آئی اے نے چودری غلام حسین کی گرفتاری پر وضاحت کر دیا وہ کمرشل بینکنگ سرکل لاہور کو ایک مقدمے میں مطلوب تھے ترجمان ایف آئی اے نے بتایا کہ چودری غلام حسین نے دوہزار تیرہ میں جالی دستاویزات پر بینک سے کرز لیا تھا انہوں نے بینک سے پانچ کروڑ ستر لاکھ روپے کا کرزہ لیا مقدمہ چودری غلام حسین کے دو بیٹے بھی اس میں اشتہاری ہیں اب یہ ایف آئی اے کا موقف ہے جو سامنے آیا ہے اور چودری غلام حسین کی گرفتاری اگر کسی مقدمے میں وہ مطلوب بھی تھے تو ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے اور اس کی وجہ سے گورنمنٹ اور فریڈم آف پریس پر بہت سے سوالات کھڑے ہو چکے ہیں ظاہری بات ہے ان کی عمر اور دیگر تمام تر چیزیں الگ ہیں اگر قانونی کوئی مقدمہ ہے تو انہیں قانون کے مطابق کاروائی کرنی چاہیے لیکن اس طرح کے اقدامات نہیں ہوتے جس طرح ماضی میں صحافیوں کو اٹھا کر کیے گئے ہیں اب صحافتی حلقے تشویش کا اظہار کر رہے ہیں اور گورنمنٹ پر بہت زیادہ نیشنلی اور انٹرنیشنلی بھی تنقید ہو رہی ہے دوسری جانب ایک اور بہت بڑی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے اور عمران خان کے لانگ مارچ سے قبل ہی حکومت نے پی ٹی آئی کے لانگ مارچ میں عدم استحقام کا بازابطہ طور پر خدشہ ظاہر کر دیا ہے اور خط لکھا ہے وزارت داخلہ نے پاکستان کے تمام صوبوں کو اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے باریک نکتہ ہے ذرا غور سے سنیے گا وزارت داخلہ نے خط میں لکھا ہے کہ کسی کو زبردستی طاقت کے ذریعے وفاق پر چڑھائی کی اجازت نہیں دی جا سکتی وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو آئین کے تحت اتحاد کا مظاہرہ کرنا چاہیے خط کے مطابق آئین کے آرٹیکل ون فورٹی ایڈ کی شک ایک کے تحت ہر صوبہ وفاقی قوانین پر عمل درامت کا پابند ہے آرٹیکل ون فورٹی نائن کی شک فور کے تحت وفاق صوبوں کو ہدایات دے سکتا ہے تمام سرکاری ملازمین ریاستی قوانین کے مطاعت اور تابع ہیں سرکاری ملازمین آئین کے تحت فرائے سر انجام دینے کے پابند ہیں وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ کسی حکومتی ملازم کو لانگ مارچ میں شرکت کی اجازت نہیں دی جائے گی کسی قیمت پر ریاستی آئین اور ریاستی قوانین سے انحراف کی اجازت نہیں دی جائے گی خط میں کہا گیا ہے کہ صوبائی حکومتیں سرکاری ملازمین کی لانگ مارچ میں عدم شرکت کو یقینی بنائیں لانگ مارچ میں صوبائی حکومتیں آئین اور قانون کے مطابق عمل درامت کریں اور اس سب کے اندر ناظرین اکرام جو اقدامات ہیں یہ بڑے امپورٹنس کے حامل ہیں کیونکہ وفاقی حکومت نے لاؤ اینڈ آرڈر برقرار رکھنے کے لیے تمام صوبائی چیف ایگزیکٹیوز کو وفاقی حکومت کے حکامات براہ راست ماننے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے ظاہری بات ہے اب کوئی ایسا اقدام جو اس لانگ مارچ کو روکنے کے حوالے سے اگر جاری کیا جاتے ہیں اور صوبے اگر ان احکامات کی تعمیل نہیں کرتے تو کیا اسے جواز بنا کر حکومتوں کو فارق کر کے وہاں پر گورنر رول لگایا جا سکتا ہے کیا اس پوسیبلیٹی کو رول آؤٹ کیا جا سکتا ہے تو یہ جواب ہے نہیں کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے سرکلز اس آرڈر کے بعد اس خطشے کا اس خطرے کا اظہار کر رہے ہیں جو کہ بڑا امپورٹنٹ اور الارمگ ایشو ہے جبکہ دوسری جانب اگر عمران خان کی بات کی جائے تو رات کو انہوں نے بڑا اہم انٹرویو دیا اور اس انٹرویو کے اندر ایک جانب تو فیصل وارڈا ان کے حوالے سے جو فیصل وارڈا نے عمران خان کو دھوکہ دیا اور پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف ہے کہ فیصل وارڈا نے عمران خان کی پیٹ میں چورا گھوپا اور پارٹی سے انحراف کیا ہے اس انحراف کی وجہ سے ان کی رکنیت بھی موتل ہو چکی ہے تو آپ ذرا سنیں کہ فیصل وارڈا کے حوالے سے خان صاحب نے کیا کہا پھر میں آپ کو ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس کا جو عمران خان کی طرف سے بزابتہ ریسپونس دیا ہے اس پر بھی بات کریں پہلے یہ ذرا سنیں میں زندگی میں بڑے لوگوں کو بدلتے دیکھا جن کو میں اپنے قریب سمجھتا تھا میں نے ان کی جب امتحان آیا تو میں نے ان کی دوسری سائیڈ بھی دیکھی ہے مجھے اس کے پر بہت افسوس ہو جو اس نے کیا کر میں بلکل ایکسپیکٹی کر رہا تھا اور یہ فرمایش پہ کیا ہے اور مجھے پتہ ہے کس کی فرمایش پہ کیا ہے یہ ڈرٹی ہیری کی فرمایش پہ کیا ہے ڈرٹی ہیری صاحب جب سے آئے ہیں جو جب سے اسلام واد آیا ہے جو تشدد ہوا اس کے بعد جو ظلم ہونا شروع ہوا میڈیا کے اوپر لوگوں پہ دھمکیاں ہمارے لوگوں پہ اور یہ اس کے بڑا قریب ہے اس کے فیصل وادا کے اور مجھے کوئی شاک نہیں کہ اس کی فرمایش پہ اس نے یہ سارا ڈراما کیا کہ کچھ خون ہو جی ناظرین اکرام آپ نے یہ خان صاحب کی گفتگوز سنی ہے اس کے ساتھی ساتھ خان صاحب نے ایک اور بات کہی کہ مجھے نہیں پتا کہ میری پارٹی کے اور کتنے لوگ ڈرٹی ہیری سے ملے ہوئے ہیں ڈرٹی ہیری سے خان صاحب نے ایک اہم شخصیت مراد لی ہوئی ہے جو اسلام آباد میں اس وقت تائنات ہے ظاہری بات ہے خان صاحب اشارے کنائوں میں بات کرتے ہیں مسٹر ایکس مسٹر وائب مسٹر زیڈ مسٹر ہیری کس سارے خان نے کوڈ نیم رکھے ہوئے ہیں اس کی وجہ خود انہوں نے بتائی ہے آپ کو بھی بتا دیتا ہوں اختتام پر کہ خان صاحب نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس پر بڑا میچیور رد عمل دیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے وہ بات کی ہے جو ہر پاکستانی کو سمجھنی چاہیے کہ پاکستان کے ادارے اور پاکستان کی فوج پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے اور اگر ہمارے ادارے کمزور ہوتے ہیں اگر ہماری فوج کمزور ہوتی ہے تو یہ بات ڈائریکٹلی عبارت ہے کہ ہمارا ملک کمزور ہوگا اور اس چیز کو بار بار عمران خان ری افرم کر چکے ہیں اور ان کی یہ ری افرمیشن بہت اہم ہے کیونکہ وہ اس وقت پاکستان کے مقبول ترین سیاسی رانواہ ہیں آپ ذرا یہ سنے کہ خان صاحب نے کیا جواب دیا ہے پاکستانی فوج میں گورنمنٹ کا ادار ہے گورنمنٹ کے اداروں کے سربراہ آکے پریس کانفرنس کر رہے ہیں ساتھ کر رہے ہیں ہم سیاست میں نہیں ہے کون سے ملک کے اندر آکے ایم آئی سکس کا ہیڈ آکے پریس کانفرنس کرتا ہے میں نے تو یہ کبیس کا پریسیڈنٹی نہیں سنا یا تو ان کے متعلق کوئی چیز ہونا مثلا کوئی سیکیورٹی کا ایشو ہو اس کے اوپر آگے بات کر رہے ہیں ایک پولیٹیکل پریس کانفرنس کر رہے ہیں پہلے تو مجھے یہ نہیں سمجھائے کیا منسٹری آف ڈیفنس تھا ڈیفنس مینسٹر وہ نہیں کر سکتا تھا یا انٹیرین منسٹر کرتا یا پریم منسٹر کرتا ان کا کیا کام تھا پریس کانفرنس پر پہلا میرا یہ اوبجیکشن ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں ہم سیاست میں نہیں اور پھر یہ پریس کانفرنس بھی کر رہے ہیں اس کے اندر کئی انہوں نے ایسی چیزیں کہیں اور ہمارے لوگوں نے بڑا اچھا جواب دیا پی ٹی آئی کے ہمارے سینئر لیڈرشپ انہوں نے جا کے جواب بھی اس کا دیا میرا صرف پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اس میں کئی ایسی چیزیں کہیں گئیں کہ میں اگر ان کا جواب دینا شروع ہوں تو میرے ملک کو نقصان پہنچے گا میں نے جب سے میں گورنمنٹ سے ہٹا ہوں میں نے اتنا کوشش کی کہ میری کوئی ایسی بات نہ ہو جیسے ملک کو نقصان ملک کو نقصان کا مطلب کہ میری فوج کو نقصان پہنچے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر میں اگر کوئی بات کروں گا تو نقصان میری فوج کو پہنچے اور میں انٹرنیشنل بات کر رہا ہوں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ دنیا ہمارے دشمن چاہتے ہیں کہ پاکستانی فوج کو کمزور ہو ہمارے دشمن چاہتے ہیں پاکستانی فوج روگ آرمی اور اس کے پیچھے بڑی درست جی تو ناظرین اکرام خان صاحب نے ایک جانب پولٹیکلی اس کا جواب تو دیا ہے لیکن دوسری جانب خان صاحب نے فوج اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ براہ راست تصادم سے آوائیڈ بھی کیا ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا